اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ وسلم مسائل نکاح کا سلسلہ عقد منقطع کی اوپر پہنچا ہے نکاح منقطع میں دائمی نکاح کی طرح سیگوں کا ذکر کرنا ضروری ہے لہذا فقط مرد و عورت کا آپس میں قلبی طور پر نکاح کی اوپر رضا مند ہونا یہ کافی نہیں ہے جب تک سیگ جاری نہ کیے جائیں پس سیگوں کا نہ تو لکھنا کافی ہے اور نہ ہی اشارتاں سیگے جاری کرنا کفایت کرتا ہے البتہ اگر کوئی شخص بولنے سے عاجز ہے جیسے گونگا شخص ہے اور وہ اپنا نکاح خود پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے حق میں اشارہ کرنا کافی ہوگا ایسا اشارہ کے جس سے نکاح اور تزویج کو سمجھا جا سکے بلکہ بنابر احتیاط تلازم جو عربی زبان میں سیگے پڑھنے پہ قادر ہو تو اسے چاہیے کہ عربی زبان میں ہی سیگے جاری کرے اور اگر وہ خود عربی زبان میں سیگے جاری کرنے کی اوپر قادر نہیں ہے تو پھر دیگر جس زبان میں بھی وہ سیگے جاری کرنا چاہتا ہے اگر اس زبان سے اس الفاظ سے نکاح اور تزویج کا معنی ادا ہو جائے اور نکاح اور تزویج کا معنی بھی ان الفاظ سے سمجھا جائے تو جائز ہے اگرچہ وہ خود سیگہ جاری عربی میں نہیں کر سکتا لیکن خود کسی کو وکیل مقرر کر سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے عربی میں سیگہ جاری کرے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زبان میں سیگہ جاری کرتا ہے اور وکیل مقرر نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کیلئے جائز ہے کہ وہ وکیل کو مقرر نہ کرے اور اپنی زبان میں سیگہ جاری کرے بشرت یہ کہ وہ عربی زبان میں سیگہ جاری کرنے سے عاجز ہو نکاح متعاقی شرائط میں سے ہے کہ نکاح میں مہر کا ذکر کیا جائے لہذا اگر بھول کر یا جانبوج کر یا جہالت یا غفلت وغیرہ کے سبب سے نکاح متعاقی مہر کا ذکر نہ کیا جائے تو نکاح باطل ہوگا اور جیسا کہ مہر کی بحث میں اور گفتگو میں یہ ذکر کیا جائے چکا ہے کہ مہر کا معلوم اور معین ہونا ضروری ہے اور شریع اعتبار سے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے جس کی اوپر مرد اور خاتون دونوں کا اتفاق ہو جائے جائز ہے اتنا مہر ادا کرنا اگرچہ مٹھی بھر طعام یہ کیوں نہ ہو تو وہ مہر ٹھہر سکتا ہے اسی طرح نکاح متعاق میں مدت کا ذکر کرنا بھی شرط ہے پس اگر نکاح متعاق میں جانبوج کر بھول کر غفلت کی وجہ سے مدت کا تعاین نہ کیا جائے مدت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو نکاح باطل شمار ہوگا اسی طرح شریع اعتبار سے مدت مہین کرنے کی بھی کوئی شریع حد نہیں ہے بلکہ جس کی اوپر مرد اور جس مدت کی اوپر مرد اور خاتون کا اتفاق ہو جاتا ہے دونوں جس مدت کی اوپر راضی ہوں چاہے وہ طولانی ہو چاہے وہ مختصر ہو کوئی حرج نہیں ہے اس کو اس انداز میں مہین کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مدت متعہ میں جو مرد اور عورت کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی جو ایوریج اور احتمالی عمر ہوتی ہے فرض کرو ایوریج عمر جو ہے وہ آج کل ساٹھ سال ہے ستر سال ہے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ متعہ کی مدت نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے متعہ کی جو مدت ہے وہ اس تنی کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں استمتاع کے لیے وہ مدت کافی نہ ہو اس طرح اگر کوئی مدت کو کم تر مہین کرتا ہے کہ جس میں استمتاع کرنا کافی نہیں ہو تو اس کا جواز جو ہے وہ مشکل ہے مستحب ہے کہ مومنہ پاک دامن خاتون سے متعہ کیا جائے اور مستحب ہے کہ متعہ کرنے سے پہلے چھان بین کرے خاص طور پر جب اس خاتون خاص طور پر اس صورت میں کہ جب اس خاتون کی اوپر یہ تحمت ہو کہ یہ شوہردار ہے یا عددت میں ہے تو اس صورتحال میں متعہ کرنے سے پہلے چھان بین کرنا مستحب ہے فحص کرے کہ اس خاتون کی صورتحال کیا ہے اور اگر متعہ ہو جائے تو پھر چھان بین کرنا مستحب بھی نہیں ہے کیونکہ نکاح کے صحیح ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ عورت کی گزشتہ حالت کی متعلق چھان بین کی جائے زانیاں خاتون سے متعہ کرنا مکروح ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے متعہ کیا ہو اور دوبارہ پھر اسی سے متعہ کرنا چاہے تو کیا وہ مدت کو بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا جواب یہ ہے کہ نکاح متعہ میں جو مدت مقرر کی گئی تھی اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے یا خاتون کو وہ مدت حبہ کرنے سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نہ تو عقد دائمی کر سکتا ہے اور نہ ہی عقد منقطع کر سکتا ہے پس اگر نکاح متعہ کی مدت ایک ماہ ہو اور وہ اس کو بڑھا کے دو ماہ کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں جو اس نے پہلے مدت ایک ماہ مقرر کی تھی وہ پہلے جتنی اس میں سے مدت بجی ہوئی ہے وہ اتنی مدت خاتون کو حبہ کر دے بخشتے اور پھر نکاح متعہ کرے اور مدت دو ماہ قرار دے سکتا ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ موسیقی